حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اگر صفات کے اعتبار سے محبت کرنی ہو تو یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا حق ہے کہ سب سے بڑھ کے ان سے محبت کی جائے اگر کمالات کے اعتبار سے کسی شخص کے ساتھ محبت کی جائے تو سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت یہ کمال رکھتی ہے کہ ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے یا پھر لوگ اس وجہ سے بھی محبت کرتے ہیں تو جی اس شخص کی رشتہ داری بڑی عالی ہے اس شخص کی نسبت بڑی عمدہ ہے اس شخص کا مقام بڑی عالی شخصیت کے ساتھ ملتا ہے تو اس کے ساتھ ہم اس لیے بھی محبت کریں گے کہ جی اس کے رشتہ داری بڑی اونچی ہے تو سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ وہ عظیم انسان ہیں اگر رشتہ داری تعلق اور نسبت کی وجہ سے محبت کی جائے تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ نسبت کی وجہ سے محبت کی جائے اور دل و جان سے محبت کی جائے بعض لوگ اس بنا پر بھی محبت کرتے ہیں محبت کے اصولوں میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ جی جانے والے شخص کا خاتمہ اچھا ہوا اس کی موت بڑی اچھی ہوئی اس لیے بھی ہم اس کا احترام کرتے ہیں تو اگر خاتمہ اچھا ہونے کی وجہ سے محبت کرنی ہو تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ یہ مقام رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو مقام شہادت عطا فرمایا کہ ان کی موت اتنی عمدہ اور عالی وہ موت جس موت کی تمنا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے تو شہادت کی موت عطا فرما وہ موت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی نے عطا فرمائی اگر اچھی موت کی وجہ سے محبت کرنی ہو تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت یہ حق رکھتی ہے کہ اچھی موت مقام شہادت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کی جائے اب اللہ تعالی نے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مقام دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاد بَلْ أَحْيَاءُوا وَلَاكِلْ لَا تَشُعُرُونَ اللہ کے راستے کے اندر شہید ہونے والے مردہ نہیں ہوتے بلکہ وہ زندہ ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے عزت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ولایت یہ کہتا تھا کہ یزین خلافت کا حق نہیں رکھتا